اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کرولائے مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر اجلاللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کے خدمت میں حاضر ہیں اور ہمارے جتنی بھی نشریات ہیں ان کو آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں جادو ٹی وی روکو ٹی وی امازون فائر ٹی وی اور اپل ٹی وی کے ذریعے سے منجی عالم بشریت حضرت امام الزمانہ علیہ السلام کے عنوان سے ہمارے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور کافی سارے بحثوں پر ہم بحث کر بھی چکے ہیں اور علماء کے سامنے ہم نے بہت سارے سوالات جو کہ اس دور کے لیے ضروری ہے ان کے خدمت میں پیش بھی کر چکے ہیں اور ان کے لیے ایک مستند اور معتبر جواب بھی لے چکے ہیں تو ایک مسئلہ چونکہ زیادہ ڈسکس ہوتا ہے وہ ہے کہ حضرت امام الزمانہ علیہ السلام امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند ہیں یا نہیں ہے چونکہ دیکھیں باقی جو چیزیں ہیں مثلا خود وجود امام پر تو جو وجود ہے امام کا حضرت امام مہدی علیہ السلام جو آخر زمانے میں تشریف لائیں گے اس کے سب قائل ہے تقریباً قائل ہے ماں سوائے کچھ لوگوں کے جو کہ یا تو ان کے متعلیات ضعیف ہے حتی وہ لوگ جو فاسد العقیدہ ہے وہ بھی قائل ہے اور ماں سوائے ان لوگوں کے جیسے عرض کر چکے ہیں کہ ان کے متعلیات کمزور ہے پڑ نہیں رہیں چاہے وہ اس طرف کے ہو یا اس طرف کے ہو اس طرف بھی بہرحال گمراہوں کی تعداد ہے ہمارے پاس تو بہرحال یہ ایک سلسلہ ہے لیکن اس کے لیے جو میں میں اس دن دیکھ رہا تھا ابن حجر خسیمی اس کی جو ہے اس میں جو وہ نکل کر رہے ہیں تو اس نے کہا کہ اپنی تحقیق میں انہوں نے کہا ایک اہل سنت عالم انہوں نے فرمایا کہ آخری دور میں جب حضرت امام حسن عزقری علیہ السلام شہید ہو چکے تھے تو ان کے ایک فرزن تھے اور اس کا نام تھا حضرت اس کو اس کی عمر مبارک پانچ سال تھی اور اس کو قائم میں چونکہ اس کے اللہ نے اس کو حکمت دی ہوئی تھی تو اس کو قائم منتظر کہتے تھے یہ قول تھا تو آج کے ہمارے جو مہمان ہیں وہ ہے بیہار ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں مولانا سید شکیل احمد رزوی گپال پوری بیہار سے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے انشاءاللہ والعزیز ان سے سوالات کرتے ہیں اور ان کے علم سے انشاءاللہ استفادہ کرتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ قبلہ کیسے میزاج ہے خیریت سے انشاءاللہ جی الحمدللہ امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کے طرف سے آپ کے نہائیت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ نہائیت ہی مصروفیات کے بوجود تشریف لائیں اور مومنین بہرحل چونکہ ظاہر ہے کہ علماء کے جوابات کے منتظر رہتے ہیں اور جو سوالات مومنین کرتے ہیں قبلہ وہ ہم آپ کے خدمت میں انشاءاللہ پیش بھی کرتے ہیں تو نہائیت ہی آپ کے ممنون اور مشکور ہیں بہت بہت شکریہ آپ کے آپ کے آپ نے بھی ہم کو خدمت کا موقع دیا بس خدا سے دعا ہے کہ خدا قبول کر لے اس منتظر سے خدمت کو اور حقیر کی طرف سے مولا کی بارگاہ میں سلام عرض کرنائیں گے مولا آپ کو سلامت رکھے قبلہ انشاءاللہ اگر اجازت ہے تو میں سوالات کا سلسلہ شروع کرلو جی بسم اللہ ایک ہمارے پاس زہر ایک اعتقادی مسئلہ بھی ہے جس کو کہا جائے اور ایک بہرحال علماء کی شاید کہا جائے کہ یہ اختلافی مسئلہ بھی رہ چکا ہو وہ مسئلہ یہ ہے کہ کیا امام معصوم علیہ السلام جسمانی اور روحانی اعتبار سے ایک عام انسان کی طرح ہے یا اس میں جو ہے کچھ تغیرات بھی پائے جاتے ہیں اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم چونکہ پروردگار عالم نے امام اعیم معصومین علیہ السلام کو بشریت کی صورت میں خلق فرمایا ہے تو لائر سے بات ہے کہ ہم بھی بشر ہیں اور ہمارے اعیم معصومین بھی بشر ہیں تو ایک وسیلہ جو پروردگار عالم کی طرف سے ہونا چاہیے تھا چونکہ وہ نور مطلق ہے لہذا وہ بشری صورت میں ہمارے لیے ہمارا ہی حادی اور رہنم بنا کر کے بھیجا ہے بے شک تو چونکہ ہمیں جو ہے وہ جس طریقے سے بشری تقاضی کی ضرورت ہوتی ہے اسی طریقے سے اعیم معصومین علیہ السلام کو بھی بشری تقاضی بھی ضرورت ہوتی ہے جیسے ہم کھاتے ہیں ہم پیتے ہیں اور دوسرے ہم امور انجام دیتے ہیں اسی طریقے سے اعیم معصومین علیہ السلام بھی اپنی جسمانی اعتبار سے ان تقاضوں کو پورا کیا کرتے ہیں جہاز ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اعیم معصومین علیہ السلام جو ہے وہ ایک عام انسان کی طرح جسمانی جو ہے وہ جسمانی انسان کی طرح یعنی انسانی کی طرح ان کے بھی جسمانی تقاضیں ہیں جو وہ پورا کرتے ہیں اب معاملہ روحانی پہلو سے ہے تو چونکہ ہمارا ہماری روح اور معصومین کی روح میں بہت علاقہ اگر اس کو قرآن کی نظر سے دیکھا جائے تو چونکہ روح جو ہے وہ امر پروردگاری عالم ہے بے شک لیکن یہ روح جو ہے وہ مدارش کو تکرتی ہے ہماری روح چونکہ ہم خاکی ہیں اور ہماری جو فطرت ہے اور ہماری جو تینت ہے وہ خواہشات سے مل کر کے پروان چڑھتی ہے لیکن عائم معصومین علیہ السلام خواہشات سے بہت ہی دور ہیں لہذا جو ہے وہ ان کی روح کے درجے الگ ہیں اور ہماری روح کے درجے الگ ہیں سبحان اور یہ جو روح ہم چونکہ ایک خاکی بشر ہیں اور ہم ایک بندہ ہیں ہم خاکی ہیں ہم گناہگار ہیں اور معصوم ہیں تو ہم اپنے خواہشات کے طور پر اپنی روح کو جو ہے وہ پست کیے جاتے ہیں لیکن چونکہ عائم معصومین علیہ السلام جو ہے وہ خواہشات کے پیروکار نہیں ہوتے ہیں تو ان کی روح جو ہے وہ بلند ہوتی رہتی ہے ہم بھی اگر چاہیں کہ خواہشات سے کنارکشی اختیار کر کے اپنی روح کو بالیدگی عطا کریں تو پروردگار علم ہماری روح کو بھی بالیدگی عطا کرے گا جیسے کہ بہت سارے اصحاب عائم معصومین علیہ السلام بھی گزرے ہیں جنہوں نے اپنی روح کو پاکیزہ کر کے مدارش کو تیہ کیا جیسے کہ جناب سلمان فارسی ہیں حضر غفاری ہیں یہ لوگ جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لاکر کے انہوں نے ایمان کے مدارش کو تیہ کیا ہے جی کبلاد ایک سوال ہمارے پاس اور ہے کہ اب بہت سارے ہمارے مومنین کا بھی کہنا ہے اور شاید اس میں کسی حد تک علماء کا بھی اس میں وہ عمل دخل فرماتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ ایک امام کی معرفت ہماری اتنی قوت نہیں ہے ہماری اتنی بسات نہیں ہے کہ ہم جا کے امام چونکہ ان کا وہ اتنے عظیم ہے کہ ان کی معرفت کو حاصل کر سکے تو سوال اگر میں اس طریقے سے کرلوں تو بہتر ہے کہ کیا ایک عام انسان مومن وہ امام کی اس کی اتنی بسات اور طاقت ہے کہ وہ اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کر سکے اگر اس پر آپ وضاحت فرمائیں تو بہت ہی اچھا یہ سوال ہے کیونکہ اکثر لوگ جو ہیں وہ عمل کے میدان میں پیچھے اسی لیے ہو جاتے ہیں کہ کہاں امام اور کہاں ہم عمل کے میدان میں جب آتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کہاں امام کا عمل اور کہاں میرا عمل لیکن جب مقام کا منزل کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ جہاں امام وہاں ہم ہوں گے پسطہ یہ عام بہت بلکل یہ مشہور بات ہے کہ جب جنت بھی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ جہاں امام ہوں گے وہاں ہوں گے اس لئے کہ ہم ان کے شیعہ ہیں لیکن جب عمل کی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہاں امام کا عمل اور کہاں میرا عمل لیکن اس کو ہم پروردگاری عالم جیسے کہ قرآن مجید میں اشارت فرماتا ہے سورة طلاق آیت نمبر سات میں خدا کسی نفس کو اس سے زیادہ تکلیف نہیں لیتا جتنا اسے عطا کیا گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ معرفت اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارے اتنے قوت نہیں ہے کہ معرفت ہم حاصل کر سکے ہم معصومی علم السلام کی تو پھر یہ یعنی تکلیف مالای اتاق ہو جائے جی بلکل کیونکہ ہم ہم سے معرفت کا مطالبہ کیا گیا ہے جیسا کہ قرآن مجید کی جو آیت ہے کہ وما خلقت الجن ولئنسا لیعبدون ہم نے جنات ونسان کو پیدا نہیں کیا مگر یہ کو میری عبادت حاصل کرے بلکل اور محمد باقر صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ وقیہ نے فرمایا کہ یہ ہے لیعبدون سے مراد لے عارفون ہے یعنی ہم نے جنات ونسان کو پیدا نہیں کیا مگر یہ کو میرے معرفت حاصل کرے تو جس طریقہ سے عبادت ہے اسی طریقہ سے معرفت بھی ہے اگر ہم معرفت یہ کہہ کر کے کہ ہماری قوت میں جا رہے ہیں کہ جس جو ہماری روح کی بالیدگی کی طرف نہیں ہے بلکہ ہم کو ہمارا نفس جو ہے وہ جکڑ لیے ہوا ہے اور ہم معرفت کے مدارش کو تہہ نہیں کر پا رہے ہیں اس لئے کہ جب ہم معرفت حاصل کریں گے تو اسی معرفت کے سہارے میں جو ہے وہ عمل انجام پائیں گے اس لئے کہ انسان کو جس کی جتنا معرفت ہوتی ہے اس سے اتنا قریب ہوتا جاتا ہے اگر معرفت ہی نہیں ہوگی ہنی ہم اپنے اندر قوت کو پیدا کریں قوت روحانی کو پیدا کریں تاکہ معرفت ہم زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکیں جتنی معرفت حاصل کرتے جائیں گے اتنی زیادہ ہماری عبادت جو ہے وہ بلند سے بلند تر ہوتے جائے گی اور یہی تقاضی بھی ہے کہ عبادت انسان کو پیدا کیا ہے عبادت کے لیے تو عبادت جو ہے وہ اسی کی ہوگی جس کی معرفت ہوگی اب مثلا مثال کے طور پر ایک بچے کو ہم آگر کہیں کہ بیٹا تم یہ کرو نماز پڑھو تو وہ نماز کیوں پڑھے گا کہ اس کے بابا نے کہا ہے نماز پڑھنے کے لیے لیکن اگر ہم نماز کے بارے میں بتائیں اسے سمجھائیں کہ بیٹا نماز کیا ہے نماز جو ہے وہ پروردگاری عالم کی طرف جو ہے وہ شکرانے کے ایک سجدہ ہے شکر کے طور پر ہم نماز پڑھتے ہیں پروردگاری عالم کا حکم ہے اس طریقے سے اگر ہم اس سے سمجھائیں گے تو اب وہ جو سمجھ کے وہ نماز کو عدا کرے گا تو پھر زائر سی بات ہے کہ وہ پروردگاری عالم سے قرب حاصل کرتا جائے گا نزدیک ہوتا جائے گا جی قبلہ ایک سوال ہمارے پاس کافی تقرار ہو چکا ہے اور کافی مومنین یہ سوال ہم سے پوچھ چکے ہیں سوال یہ ہے کہ جیسے مثلا لوگ امام کے لیے نظر و نیاز کرتے ہیں یا صدقہ دیتے ہیں تو بعض مومنین کا البتہ کہنا یہ ہے کہ ان کو تو صدقوں کی ضرورت ہی نہیں ہے ان کو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے تو لہٰذا ہم ہی یہ جو کر رہے ہیں یہ فضول ہے تو اس پر اگر آپ تھوڑی سی وضاحت فرمائیں کہ اس کا کیا ہے کہ صدقہ دینا اور یہ چیزیں یہ کیا بہتر ہے اور باعث عجر و ثواب ہے تو اس پر آپ اگر وضاحت فرمائیں تو اس میں ظاہر سی بات ہے کہ جب ہمارے یہ ہمیں کہا گیا ہے کہ معصومین کی طرف سے یا امام زمانہ اسلام کے نظر و نیاز کیجئے یا صدقہ دیجئے تو یہ کہ ہر انسان کے ذہر میں اٹھنے والا سوال ہے کہ خداوند آدم کے حکم کے منتظر ہیں ہمارے زمانے کے امام کہ خدا حکم دے تو ہم ظاہر فرمائیں تو پھر یہ جو ہے وہ یعنی ان کے لیے صدقہ خیرات کرنا یہ کیا ہے اس لئے کہ صدقہ جو کسی کی اس کے لیے کیا جاتا ہے لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہمارے سامنے جو ہے وہ امام آسمین کی حدیث موجود نہیں ہوتی تو ہم اس سے کہہ سکتے تھے کہ امام کے لیے کوئی صدقہ کی ضرورت نہیں ہے جبکہ حدیث ہے امام جعفر سازق علیہ السلام کی جو کافی میں ہے عصول کافی میں جلدی ایک میں کہ امام فرماتے ہیں امام فرماتے ہیں امام کی خدمت میں جو ایک درہم بھی پہنچتا ہے وہ ایک لاکھ درہم سے افضل ہے جو ہمارے علاوہ کسی اور نیکی کے ذریعے خرچ کیے گئے ہوں اس سے اس کے علاوہ یعنی ہم جو امام کے پاس بھیج رہے ہیں ایک درہم وہ دوسری نیکیوں میں جو ہم خرچ کر رہے ہیں اس سے ایک لاکھ درہم سے بہتر ہے تو ہم اگر امام کی خدمت میں امام کی طرف سے کوئی خیرات کر رہے ہیں کوئی صدقہ کر رہے ہیں کوئی چیز نظر کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا ثواب جو ہے وہ دوہرہ ہو جائے گا اس لیے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص جو ہے وہ بلکہ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے اہل و ایال اور میری اطرت سے محبت نہ کرے اور اور میری اطرت سے محبت کرنا اپنے اہل و ایال سے محبت کرنے سے زیادہ اہم ہے لیکن یہ حدیث جو ہے وہ ہم نے اس کو اس لیے استفادہ کیا ہے کہ جیسے ہم خرش کرتے ہیں یہ بہت آج کل عجیب قائدہ و قانون ہم لوگوں نے بنا لیا ہے کہ جو ہمارے زمانے کا جو زمانے کی جو امام ہیں ان کے جو حقوق ہیں ان کو ہم عدا نہیں کر رہے ہیں ہم اپنے اہل و ایال کے اوپر لاکھوں خرش کر لے رہے ہیں لیکن جو امام کا حق ہے وہ ہم نہیں دے رہے ہیں تو اگر ہمیں مومن ہونا ہے تو ہمیں اپنے اہل و ایال سے محبت کے ساتھ ساتھ محبت کرنا ہے اور ان کے جو حقوق ہیں ان کو عدا کرنا ہے یہ امام کے اب یہ امام کے حقوق کو ہم نے عدا کیا جیسے میں سال کے طور پر خمس ہے خمس ہم نے عدا کیا اور خمس عدا کرنے کے بعد اس کو جو ہم ضرورتمند کو دے رہے ہیں صحیح امام عدا کر رہے ہیں صحیح امام امام کے ذریعے سے نکلنا ہے تو اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ امام کی طرف سے ایک ایک درہم نکلا ہوا ایک درہم جو ہے وہ عمومی نیکیوں میں ایک لاکھ درہم سے زیادہ بہتر ہو گیا لہذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام کے لیے نظر کرنا نیاز کرنا صدقہ دینا خیرات کرنا جو ہے وہ ہمارے لیے ہماری ہی نیکی کے لیے اور ہماری اخروی جو ہے اس کے لیے زادہ راہ جو ہے زادہ آخرت ہے اس کے لیے بہتری کا سبب بنے گا جی بے شک قبلہ ایک اور سوال یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ زمانے دور غیبت قبرہ کا دور ہے تو اس دور میں ہم کیا کر سکتے ہیں کہ اپنے امام کی خوشنودی حاصل کر سکیں اگر اس پر بھی آپ وضاحت فرمائیں تو ہاں یہ بہت ہی لیکن اچھا یہ ہے کیونکہ کوئی بھی کام انسان جب کرتا ہے تو اس کے خوشنودی کے لیے زادہ ہے یعنی یہ میں سا کے طور پر ہم نے اپنے بچے سے کہا کہ بیٹا یہ کام کر دو تو بیٹا کام کرتا ہے اور اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہم کام کرتا رہے ہیں ہمارا باپ جو ہے وہ خوش ہو ہمارے کام سے بلکل زائر سی بات ہے کہ ہم ایسے تو ہیں نہیں ہم بے وارث ہیں نہیں ہمارا ایک وارث ہے جو پردے غیب میں ہے اس کی خوشنودی کیسے ہم حاصل کر سکتے ہیں اس دور میں یہ بہت امپورٹنٹ سوال واقعا ہے اس پر واقعا کام کرنے کی ضرورت ہے اور آپ کے سوال آنے کے بعد جو ہے وہ میرا بھی مطمئنظر کچھ بدل گیا کہ واقعا اس کے اوپر کام نہیں کیا گیا اور ہم یہی سمجھتے تھے ہم اپنی اوپر بات کر رہے ہیں کہ خدا مند عالم کی جو عبادت ہے اس عبادت کو انجام دے کر کے اور ہم امام زمانہ اسلام کی خوشنودی کا باعث بن سکتے ہیں خدا سے نزدیک ہو سکتے ہیں ہم نے یہ سوچا ہوا تھا اور لیکن ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات وہ یہ ہے کہ ایک حدیث کا سہرہ لے کر کہ ہم اپنی عبادت کو آگے بڑھائیں گے بسم حقی تھوڑی دیر کی فکر ستر سال کی عبادت سے بہتر ہے اب ایک شخص آیا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول میں نے آپ کی بیابان میں مدد کی ہے ہمیں اس کا عجر چاہیے آپ نے فرمایا تو ماغو جو چاہتے ہو میں دوں گا اسے اب وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے سوچنے ہوئی جیے اور وہاں سے چلا گیا اور کچھ دیر کے بعد جب واپس آیا تو اس نے کہا کہ مجھے جنت میں آپ کے برابر درجہ چاہیے یہ شخص کہتا ہے کہ جنت میں مجھے آپ کے برابر درجہ چاہیے اب دیکھیں کتنی بڑی چیز اس نے مانگی ہے رسول کے برابر درجہ عمل میں کیا ہے کیا نہیں ہے وہ خدا بہتر جانتا ہے لیکن اس کی جو فکر ہے اس نے اس کو بدل دیا آپ نے اسے سوال کیا ابی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا یہ بتاؤ کہ تم خود اپنی سونس سے اس نجیجے پر پہنچے ہو یا کسی سے پوچھ کر کے آ رہے ہو اس نے کہا کہ میں نے خود سونچا آپ نے فرمایا بتاؤ مجھے کہ کیسے اس نجیجے پر پہنچے تو کہتا ہے میں نے سونچا کہ میں اس دنیا میں جو کچھ بھی آپ سے ماغوں گا وہ ختم ہو جائے گی لیکن آخرت میں جو مقام پروردگار عالم آپ کو دے گا اس سے بہتر کوئی اور چیز ہو ہی نہیں سکتی لہٰذا مجھے جنت میں آپ کے برابر درجہ جائے صحیح یعنی انسان اگر تھوڑی سے فکر کرے تو وہ کس منزل پر پہنچ سکتا ہے فکر اتنی اہم چیز ہے بے شک پیغمبر اکرم نے کہا خبول ہے میں تمہیں لے جاؤں گے اپنے مقام پر اب یہاں پر یہ ہے کہ ہم خود اگر اپنے بارے میں سوچیں فکر کریں تو ایک نتیجے پر پہنچیں گے اور ایک حدف کو انتخب کریں گے وہ کیا ہے کہ اپنے رب سے ملاقات لقائے پروردگار عالم اور وہ بھی بہترین حالت میں جیسے کوئی بہت سارے ایسے واقعات گزرے ہیں کہ کچھ زاکی جو ہے وہ مجلس پڑھتے پڑھتے جو ہے وہ ان کو اٹیک ہوا اور نیچے آئے اور وہ خدا کے اس میں چلے گئے حضور میں اور ہمارے گاؤں کے ہی مورانا محمد پیکر صاحب تھے بچارے جمعہ کا خدبہ دے رہے تھے اور جب محمد صاحب کا نام آیا تو پھر وہ ان کو اٹیک ہوا اور وہ گرے اور ان کا انتقال ہوگا تو لوگ کہتے کیا کہ بہت بہترین حالت میں پروردگار عالم سے اس کی ملاقات ہوگی فکر یہاں پر ہم کو کیا کرنا چاہیے سوچنا چاہیے سوچیں ایک آدمی ہے معمولی آدمی ہے بغیر سوچیں وہ کسی بھائی بھائی کسی کے زندگی اور موت کا تو کوئی ٹھیک ہے نہیں کوئی کبھی بھی کہیں بھی یہ وہ خدا سے مل سکتا ہے بے شک لیکن اگر فکر کے ساتھ خداوند عالم سے اگر ملاقات کرے تو پھر اس کا حدف وہ بہت بلند ہو جاتا ہے بے شک تو اب ہمیں مثال کے اس پہ سوچنا چاہیے ہم سوچتے ہیں شروع کیا ہم نے سوچنا اور سمجھ بھی آ گیا کہ سب سے اچھا ہے کہ چلو بھائی لذتوں کے بیشے ہم چلیں خداوند عالم نے ہم کو جب اس دنیا میں پیدا کیا ہے اور ساری لذتیں پراہم کی ہیں تو پھر ہم لذت سے گریز کیوں کریں بلکل ہم سوچ رہے ہیں ابھی سوچ رہے ہیں کہ ہم لذتوں کی پیچھے بھاگیں پروردگار علم نے ہم نے ساری نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کو ہم اپنائیں اگر ہم نہیں اپنائیں گے تو ہو سکتا کہ نہ شکری ہو لیکن پھر ہم نے کہا یہ فکر صحیح نہیں ہے بلکل پھر ہم نے سوچنا شروع کیا خدا نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے خداوند عالم نے کس چیز سے لطف اندوز ہونے کے لئے ہمیں پیدا کیا ہے مجھے کس طریقے سے لطف اندوز ہونا چاہیے صحیح اچھا یہ کیا ہو سکتا ہے کہ وہ مجھ سے لطف اندوز ہونے کی طلب ہمارے اندر رکھے لیکن لطف اندوز ہمیں نہ کرے پروردگار علم بھائی یہ کیا ہے جو ہم لطف اندوز ہونا چاہ رہے ہیں یہ خداوند عالم کی طرف سے دیا ہوا ہے بلکل بشک تو خداوند عالم کی طرف سے اگر دیا ہوا ہے تو یہ ہمارے اندر کسی بھی چیز کی چاہت جو ہے اس تک اگر ہم نہیں پہنچیں تو یہ خدا کے شان کے خلاف ہے کہ وہ اس نے ایک چیز ہمیں دی ہے اور اس کو ہم دوا کر کے رکھیں بلکہ ایک نائنصافی بھی ہے بشک تو یہ ہم ہے سکتے ہیں کہ ایک وہ خواہش جو میرے دل میں ہو یہ اس خواہش سے مدھے جو ہے وہ خوشی جے گا پروردگار علم کوئی ایسی چیز ہے جو خود خدا جو ہے اس سے کم ہو لہذا ہم جو چیز اپنے حدف کے طور پر منتخب کرتے ہیں وہ خدا کی قربت ہونی چاہیے جو ہمارا حدف ہونا چاہیے بشک کیونکہ اس کے یعنی قربت یعنی پروردگار علم سے قربت ہونے سے زیادہ باردش کوئی چیز ہے ہی نہیں یقین کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے خدا سے قرب کے علاوہ ہم خدا سے قریب ہونا چاہتے ہیں یہ ہمارا حدف ہونا چاہیے اور یہ کہنا چاہیے میں فقط اور فقط تیرے نزدیک ہونا چاہتا ہوں سبحان اللہ ہے کہ نہیں یہ چیوں یہ قربت کیوں ہے یہ فکر کرنے کی وجہ سے بے شک لہذا سب سے پہلے ہم فکر کریں تو ہم اپنے مقصد کو غور و فکر کے ساتھ منتخب کریں پہلے کہ ہمارا کیا مقصد ہے اور جب مقصد ہم نے منتخب کر لیا اور اعلیٰ مقصد منتخب کیا ہے تو ہمیں اس مقصد سے عشق ہو جائے گا بس اور جب انسان کو اس کے مقصد سے عشق ہو جاتا ہے تو اس کے علاوہ کوئی اس کی چیز کے اہمیت ہی نہیں رہتی ہے بلکل ہے نہیں بلکل جب اللہ اسی چیز سے یعنی عشق ہوتا ہے اور صرف یہی چاہتا ہے کہ میں خدا سے نزدیک ہو جاؤں اس کے علاوہ کچھ نہیں چونکہ اس کا مقصد ہے خدا سے قرب حاصل کرنا بے شک اب پڑھنا ہے تو ہمیں یہ غور کرنا ہے اور کہ اس پڑھائی سے پروردگار عالم کا قرب ہو رہا ہے کہ نہیں ہمیں یہ پڑھائی خدا و اندیالم سے نزدیک کر رہی ہے کہ نہیں کسی بازار میں جانا ہے اس بازار میں جانے سے پہلے ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ یہ بازار میں جانا ہمیں ہمارے پروردگار عالم سے نزدیک کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے کھا رہے ہیں تو جو کھا رہے ہیں یہ کھانا یہ طعام ہمارا یہ پینا یہ چلنا یہ اٹھنا یہ بیٹھنا یہ سونا یہ خداوند عالم سے قریب ہو رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے قریب کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے یہ جتنا بھی ہم عمل انجام دے رہے ہیں اگر یہ جو اٹھنا بیٹھنا کھانا اٹھنا کلنا پھرنا اگر خدا سے قریب کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پروردگار عالم سے قریب ہو رہے ہیں اور ہم ایک عالی حدف لے کر کے چلے ہیں لہٰذا ہماری سونچ ہماری فکر ہمارا غور کرنا یہ سب جو ہے وہ ہم کو نجات دلا سکتا ہے اگر ہم غور و فکر کے ساتھ کوئی عمل انجام دے رہے ہیں اور یہی غور و فکر کے ساتھ اگر ہم عمل انجام دیں گے تو ہمارے زمانے کا امام جو ہے وہ ہم سے خوش نود ہو سکتا ہے خوش ہو سکتا ہے اس لئے کہ اللہ کے تقرر کے لیے ہی اللہ کے تقرر اگر ہم کرنا چاہتے ہیں تو اس سے ولایت سے متمسک ہونا ہے یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ سے قریب ہوں اور ولایت سے دور اللہ سے قرب حاصل کرنے کے لیے ولایت سے متمسک ہونا ضروری ہے بشک سبحان اللہ جیسا کہ خود حدیث میں موارد ہوا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی شخص اپنی راتیں عبادت میں بسر کرے دن کو روزہ رکھے تمام مال اپنا صدقہ کر دے زندگی بھر حج کرتا رہے لیکن اللہ کی ولایت اللہ کے ولی کی ولایت کو نہ پہچانے تاکہ اس سے محبت اور موالات نہ رکھے اور اپنے جتنے بھی عامال انجام دے رہے ہیں اس کی رہنمائی میں انجام نہ دے تو اللہ کیاں وہ کسی بھی ثواب کا مستحق نہیں ہو سکتا ہے اللہ اکبر اللہ سے قرب کیا ہے ولایت سے تمسک بشک ہم نے متمسک اس سے کہ معمولاں جو ہے وہ یہ عید غدی جو سید العیاد ہے اس میں ہم ایک جملہ پڑھتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ جعلنا من المتمسکین بی ولایت امیر المومین علی ابن عبی طالب اولا و اہل بیتیں بے شک بے شک یہاں یہ جو متمسک ہونے کی ہم جو دعا کر رہے ہیں اس سے کیا مراد ہے امیر المومین کی ولایت تمسک کا مطلب کیا ہے کیا ہم صرف اس جملے کو دہراتے رہیں تو امیر المومین کی ولایت سے ہم متمسک ہو جائیں گے نہیں بلکہ ولایت سے تمسک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس ولایت کا پرتو بنیں اس ولایت کا سایہ بنیں امیر المومین علیہ السلام نے جو کہا ہے اسے ہم انجام دیں امیر المومین علیہ السلام کی یا دیگر آئیم معصومین علیہ السلام کی صیرت پر عمل کریں بے شک تب ہم ولایت سے تمسک اختیار کر سکتے ہیں بے شک اگر ہم نے صرف زبانی دعویٰ کیا ہوا ہے کہ ہم امیر المومین کے بہت چاہنے والے ہیں بہت چاہنے والے ہیں تو چونکہ ہم نے ان کی صحیح سے معرفت حاصل نہیں کی ہے تو ہم خدا سے قریب نہیں ہوسکتے ہیں اس لیے کہ جب معرفت حاصل کر رہیں گے تو آئیم خداون دعویٰ نے خود کہا کہ میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے کچھ ہستیوں کو پیدا کیا تو ہستیوں کو جو پیدا کیا ہے تو ہستیوں کو جو پیدا کیا ہے آئیم معصومین علیہ السلام کی شکل میں تو انہوں نے خدا کی معرفت کس طریقے سے حاصل کرنی چاہیے انہوں نے ہمیں بتایا ہے تو ہم جیسے جیسے آئیم معصومین علیہ السلام کی شیرت کو اپنائیں گے ان کی حدیثوں کا متعلیہ کریں گے ان کی شیرت پر چلیں گے ویسے ویسے جو ہے وہ ان کی اتعاط کے ہم اتعاط انجام دیں گے ان کی پیروی کریں گے اس لیے کہ ہر شخص ایک عالی حدف لے کر کے آتا ہے اور ہمارا حدف یہی ہونا چاہیے کہ خدا کا قرب حاصل ہو جائے خدا کا قرب ہو جائے ہم نماز بھی پڑھتے ہیں کیا کہتے ہیں نماز مثلا دو رکعت پڑھتا ہوں قربتن اللہ اللہ سے قریب ہونے کے لیے تو اللہ سے قریب ہونے کے لیے ہم نے نماز شروع کی اب صرف یہ نماز کی نیت اگر ایک ہم نے پانی پلایا کسی کیا سے کو اور اگر ہم نے اس میں نیت کر لیے کہ اللہ سے قریب ہونے کے لیے ہم نماز پڑھا رہے ہیں تو چونکہ میری فکر یہ تھی کہ یہ نعمت ہے جس کو خداواند عالم نے ہمیں استعمال کرنے کے لیے دیا تھا اور ایک پیاسہ آ گیا تو اس کو ہم دے رہے ہیں خدا سے قریب ہونے کے لیے تو یہ بھی ہماری عبادت ہوگی اگر ہم نے نیت کر لیا تو یہ سب کس نے ہمیں بتایا آئیمِ معصومین و اسلام کی ولایت چونکہ میرے دل میں ہے اور اس ولایت سے متمسک ہیں اور ہم نے جیسا کہ ہم نے کہا کہ ولایت سے جو متمسک ہیں تو اس لیے ہیں کہ ہم اس کے پرتوں ہونا چاہتے ہیں اگر ہم ولایت سے متمسک نہیں ہوں گے ولایت سے متمسک نہیں ہوں گے تو اللہ سے خرب حاصل نہیں ہو سکتا ہے اور خرب حاصل کرنے کے لیے آئیمِ معصومین کی معرفت ضروری ہے بغیر معرفت کے نہ ہم ان کی ولایت حاصل کر سکتے ہیں نہ اللہ کا پور بحاصل کر سکتے ہیں بے شک جی قبلہ سوالات تو جتنے ہم نے کرنے تیاب کی خدمت میں تو تو ہو گئے آخر میں اگر آپ امت کو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے ذریعے سے کوئی پیغام دینا چاہے اہل بیت کے عنوان سے یا امام زمان علیہ السلام کی عنوان سے تو بس میں لگی چیئے اگر آپ پسند فرمائیں تو دیکھیں اس لائق تو نہیں ہے کہ ہم کسی کو نصیحت کریں بس ہم اپنے ہی لئے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ چونکہ زمانہ کا امام ہمارے لئے عادی اور ہمارا رانوہ بن کر کے آیا ہے اور اس کی معرفت ہمارے لئے بہت ضروری ہے لہٰذا ہم کس کم چوبیس گھنٹے میں ایک گھنٹہ ضرور نکالیں تاکہ امی معصومین کی شیرت کا متعلیہ کریں اور اس کو اپنے عمل میں ڈھالنے کی کوشش کریں اس لئے کہ آج جو ہے وہ دنیا جو ہے بلکل ظلم جور سے بھری جا رہی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم مسجد کے مینار کے نیچے بیٹھ کر کے یہ آواز دیں اللہمہ عجل لغلیق الفرج اور اللہ یہ یا صاحب الزمان یا ابن الحسن الرسکری عجل على ظہور ظہور کی دعا کریں اور جب امام زمانہ آئیں تو ہم صبح میں بیدار نہ ہوں جیسا کہ تھنڈی رات میں بہت ہی آرام کی نیند آتی ہے لہذا اگر ہم نے اپنے کو آمادہ کیا ہوا ہے امام کے حضور میں حاضر ہونے کا تو ہم کو یہ کوشش کنے چاہیے کہ ہم اول وقت نماز کو پڑھیں تاکہ ہمارے زمانہ کے امام جب بھی آئے اور آواز دے اور ہمارا عمل اس لائق ہو تو ہم امام زمانہ نے اسلام کی مدد اور ان کی نسلت کر سکیں لہذا ایک گھنٹہ ضرور نکلنا چاہیے امام کے صیرت کو مطالعہ کرنے کے لئے اور مطالعہ کے بعد یہ دعا ضرور کرنی چاہیے پروردگاری آرام سے پروردگاری آلہ ہمارے عمل میں خلوص پیدا کر اس لئے کے بغیر خلوص کے کوئی عمل جو ہے واللہ قبول کرنے والا نہیں ہو مولا آپ کو حفظ آمان میں رکھیں اور آپ کے لئے کربلاء مقدسہ میں دعا گو ہیں مولا آپ کے جتنی بھی ہوائج ہیں ان کو بروردہ کریں نہائیت ہی آپ کے ممنون اور مشکور ہیں کہ آپ تشریف لائے اور بہت ہی باعرزش اور بڑی ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے گفتگو فرمائی اور نہائیت ہی اچھے طریقے سے آپ نے بہرحال تحمل کے ساتھ جواب آد بھی دیئے پس خدا قبول کر لے اپنے ٹوٹے جنگلوں میں جو ہے وہ الفاظ میں بیان کیا ہے اور دعا کیجئے گا کہ یہ پروردہ آر عالم ہماری زبان کی گرہوں کو کھول دے تاکہ آئی محمد السلام کی جو معرفت ہے اس کے بارے میں خود اپنے پہلے تو ہم خود اس پر عمل کریں معرفت کو حاصل کرنے کے لئے کوش آ رہیں اور اپنے وقت کو تلف نہ کریں بلکہ زمانے کے امام کے حضور میں جو ہے اپنے وقت کو اچھے طریقے سے انجام دے سکیں اور انشاءاللہ صحیح طریقے سے انشاءاللہ مولا کے حفظ آمان میں رہیں سلام کریں امام حسین کی حکمی اور امام مولا کائنات علیہ السلام کی خدمت کو پیش کر دیجئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ مولا کے حفظ آمان میں رہیں انشاءاللہ پھر کبھی آپ کے خدمت میں رہیں گے اگر آپ کے پاس وقت رہا اب فیلن جو ہے آپ ہمارے حق میں دعا کیجئے التماس دعا بہت بہت شکریہ آپ کا ہمیں پہلی مرتبہ ٹی وی کے سامنے ہم آئے ہیں بہت نہائی انشاءاللہ ہماری ہماری خوشبختی تھی کہ آپ تشریف لائے اور آپ کے علم اور اطلاعات سے مستفید ہوئے مولا کے حفظ آمان میں رہیں فی امان اللہ فی امان اللہ جی ہمارے ساتھ موجود سید مولا سید شاکیل احمد رزوی گوپال پوری بہار ہندوستان سے اور اچھی گفتگو انہوں نے فرمائی نہایت یہ اچھے طریقے سے مخصوصا جو ہماری ذمہ داریاں ہیں اس دور غیبت میں تو اس کو بہرحال نظر میں رکھنا چاہیے اور وہ کبھی انسان نہ بھولے چونکہ ظاہر ہے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے اور سورہ الوکمان کی وہ آخری آیت جس میں وہ پانچ چیزیں ہیں جس کا علم خدا کے پاس ہے اور اس میں سے ایک یہ ہے کہ انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ اس نے کس زمین پہ بے ایئے ارز تموت کس زمین پہ وہ مرے گا حتی یہ بھی پتہ اس کو نہیں ہے اور کسی کے پاس وقت معین نہیں ہے کچھ ایسی چیزیں ہیں اللہ نے جنہوں کو راز رکھا جن چیزوں کو اللہ نے راز رکھا اور اس رازوں میں سے ایک راز جو ہے وہ موت ہے تو لہٰذا ظاہر سی بات ہے کہ ہم لوگوں کو اور پھر خلقت جو موت کی ہوئی ہے یا زندگی کی خلقت ہوئی ہے تبارک اللہ جی بیدہ الملک وَهُوَا عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اور پھر فرمایا کہ اللہ جی خَلَقَ الْمُوتَ وَالْحَيَا لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلَهُ اس میں فرمایا کہ ہم نے بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے اور پھر فرمایا کہ ہم نے زندگی اور موت کو خلق کیا تاکہ امتحان لیا جائے کہ آپ میں سے کون سا ہے جو نیک عمل انجام دیتا ہے تو ظاہر ہے کہ موت کی خلقت ہے یا زندگی کی خلقت ہے یہ ایک امتحان ہے زندگی بھی امتحان ہے موت بھی امتحان ہے اور اس میں جو کام کرنے ہیں وہ ہے عمل احسن یعنی بہتر عمل نیک عمل وہ ہم نے یہاں پہ کرنا ہے تو نیک آدمی وہی بن سکتا ہے ظاہر سی بات ہے کہ کچھ جو چیزیں اللہ کی ہے جو جس نیت سے خداوند مطال نے انسان کی خلقت فرمائی ہے اس پر وہ عمل پیرا ہو جائے وہ ادھر ادھر نہ بھاگیں اپنے نسلوں کے چکر میں نہ رہیں کہ یہ میرے نسل کا آدمی ہے اور اس کو ماننا چاہیے یہ ہمارے عاشیر اک آدمی ہے یہ ہمارے قبیل اک آدمی ہے اس قسم کی چیزوں کو چھوڑیں حق اور حقیقت کی طرف جائیں اور کوشش کریں تاثب سے دور ہو کے اپنے اس کو چھوڑ دیں میرے باپ جو ہے وہ اس دین پہ تھا تو مجھے بھی اس دین پہ ہی رہنا ہے نہیں یہ چیزیں سب غلط ہے اور قرآن کی آیت بھی موجود ہے کہ جب ان لوگوں سے پوچھا جائے کہ تم لوگ کیوں ایسا یہ کام انجام دے رہے ہو تو کہیں کہ ہمارے اباؤ اجداد بھی یہ کام انجام دیتے تھے تو یہ اباؤ اجداد کو انسان چھوڑ دے اباؤ اجداد جیسی بھی تھے اب وہ نہ ہم نے دیکھے ہیں پتہ نہیں وہ کیا تھے اور وہ خطاب پر بھی تو ہو سکتے ہیں انسان تھے ان کی اوپر کوئی وحی الہی تو نازل نہیں ہوئی تو بہرحال بعض ان چیزوں کو چھوڑ کے ہمیں خود تحقیق کرنی پڑی گی اور وہ تحقیق یہ ہے کہ بہترین طریقے سے ہمیں خدا سے سب سے پہلے تو خلوصی نیت کے ساتھ یہ التجا کرنی ہے کہ خدا ہماری ہدایت فرمائیں چونکہ خدا جو ہے وہی ہے کہ جو انسان کو ہدایت اللہ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ الْنُورِ فرمایا کہ اللہ ان لوگوں کا ولی ہے جو انسان کو ظلمات سے لے کر نور میں داخل کر دیتا ہے تو نور میں جو انسان داخل ہو گئے یعنی ظلمات سے نور کی طرف لے جانے والا خدا ہے تو وہ خدا ہے خدا اللہ ہے جنہوں نے انسان کی ہدایت کرنی ہے تو ہمیں خلوصی نیت سے سب سے پہلے اللہ سے یہ دعا کرنی ہے کہ ہم جو ہے ہدایت یافتہ ہو جائے بغیر کسی تعصب کے بغیر کسی تعصب کے یہ نہیں کہ انسان مثلا آپ کو ایک شخصیت ہے یہ میرے قبیلے کا ہے یہ ہمارا رشتہ دار ہے یہ کہہ رہا ہے نہیں ان چیزوں کو چھوڑیے یہ سب چیزیں چھوڑیں تعصب کا پردہ اٹھائیں اور دیکھیں کہ حق اور حقیقت کہاں پر ہے تو ہمیں بہرحال حق کی پیچھے جانا ہے اور یہ مسئلہ صرف خدا ہی حل کر سکتے ہیں خدا سے جا کے انسان خلوصی نیت کے ساتھ دعا کریں توبہ کریں سب سے پہلے ضروری چیز ہے توبہ جیسے انسان کے جسم کے لئے پانی کی ضرورت ہے اس کو صاف کرنے کے لئے انسان کی گناہوں اور روح کے لئے توبہ ہے انسان صدق نیت سے توبہ کر لیں اور اس کے بعد ہدایت کی طرف بڑھ جائیں جب آپ ہدایت کی طرف بڑھو گے تو اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو ہدایت کریں گے اور آپ کو حق اور حقیقت کا رستہ نظر آ جائے گا لیکن یہ ہے کہ جب ہم اپنے وجود کو ان رضائل سے وہ رضائل اپنے وجود سے بہر کر دیں کہ جو ہمیں اللہ کے نور سے ہمیں روک رہا ہے ہم اللہ کی نور سے مستفید نہیں ہو رہے تو ان چیزوں کو بہرحال ہمیں چھوڑنا پڑے گا نہائیت ہی وہ ہے اسی طریقے سے یہ بحث مہدویت بحث مہدویت یہ ایک ایسا اس قسم کا یہ موضوع ہے کہ جس کی کوئی یعنی بلکل واضح ہے اس دن بھی ہم نے علامہ سید سپتے حیدر زیدی صاحب سوال کر لیا کہ بہت سارے نواسب اور اس قسم کے لوگوں کا یہ خیال ہے بلکہ وہ اشکال کرتے ہیں کہ شیعہ مذہب میں کوئی ایک روایت بھی موجود نہیں ہے جس سے یہ ثابت کیا جا سکے کہ امام 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 زمانہ علیہ السلام حضرت امام مہدی علیہ السلام حضرت امام حسن اسکری علیہ السلام کے فرزند ہیں تو انہوں نے بڑی خوبصورت اور علمی طریقے سے جواب فرمایا تھا تو یہاں پر جو ہم کہہ رہے ہیں کہ فرمایا اب ایک روایت جو کتاب یہ ایک وہ پہلی ابتدائی پروگرام میں لیکن چونکہ مہاں صاحب آگئے تو وہ چھوڑ دیا ہم نے فرمایا کہ ابن حجر حثیمی وہ کہتے ہیں کہ اب القاسم محمد حجہ و عمرہ عند وفات ابی ہے خمسہ خمسہ سنین فرمایا کہ یہ جو شخصیت ہے جو کہ جس کو ابی قاسم محمد حجہ کہتے ہیں کمال کی بات یہ ہے کہ یہاں خجت ہم بھی کہتے ہیں خجت ابن الحسن صلوات اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ خجت جو ہے جس کو محمد حجت کہتے ہیں چونکہ ظاہر ایسی بات ہے میں نام لے رہا ہوں روایت کی وجہ سے وگرنا خود رسول نے فرمایا تھا کہ اس کا نام میرے نام پر ہوگا اور اس کی کونیت میری کونیت پر ہوگی تو اب القاسم اس کی کونیت ہے ہم جناب ختیم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہی کی کونیت ہے ہم حضرت ولی عصر علیہ السلام کی کونیت ہے اور پھر نام بھی وہی نام ہے فرمایا یہ ابن حجر حسیمی جو کہہ حل سنت عالم ہے بہت بڑا محقق ہے وہ کہتا ہے میں تحقیق سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ جب حضرت امام حسن عزقری علیہ السلام وفات پا رہے تھے اور وفات ہو گئے تو اس وقت ان کا ایک بیٹا تھا جس کو جس کو وہی نام تھا اس کی جد کے نام پہ تو ان کی عمر جو تھی وہ عمر شریف وہ پانچ سال تھی ولیکن اطاہ اللہ فیہ الحکمہ لیکن خدا نے اس کو حکمت بھی دی ہوئی تھی اور وَيُسَمَّا الْقَائِمَ الْمُنْتَذَرَ اس کو قائم منتظر کہتے تھے تو یہ چیز آپ کے خود کی کتابوں میں موجود ہے اشکالات کرنے کی کیا ضرورت ہے ہمارا تو عقیدہ ہے امامت ہمارے امامت ہمارا اساسہ ہے دین کا اساسہ امامت ہے دین کا اساسہ امامت ہے چونکہ ظاہر چی بات ہے کہ ابتدائی جو دو امور ہے اللہ کی وحدانیت ہے اور رسول کی نبوت ہے وہاں پر تو مسئلہ حل ہے سب مانتے ہیں مسلمان تو حدیعقل مانتے ہیں تیسرا مسئلہ ہے ولایت کا یہ ولایت کا منکر جو ہے یہ اس کو ہمارے عقیدے کے مطابق شیعہ عقیدے کے مطابق جو اللہ اور رسول کی وہ وحدانیت اور نبوت کا قائل ہے اس کے لئے کوئی فائدہ بھی نہیں ہے کہ یہ چیز یہ نبوت اور توحید اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی روایت ہمارے پاس موجود ہے جب تک اس کے قلب میں ولایت نہ ہو ولایت حضرت امیر المومنین علیہ السلام نہ ہو اور اس پر وہ روحاً و جسماً قائل بھی ہو قائل ہو اس کی اوپر کہ یہ بالکل جو ہے اس کی اوپر وہ قائل ہو روح جو ہے اس کی قائل ہے تاکہ وہ امام برحق و خلیفت بلا فصل اور رسول کے سچے جانشین حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت اس کے قلب میں موجود ہو اس کے دل میں موجود ہو یہ نہ ہو تو اس کی جو ہے نہ نبوت پر قائل ہونا اور نہ جو ہے وحدانیت پر قائل ہونا یہ اس کے لئے کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی یہ ہمارے اپنے مذہب شیعہ کی گفتگو ہے تو بہرحل دوسروں سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہم نے اپنے آپ کا ہی خیال کرنا ہے تو ہمارا مذہب یہ ہے اور یہ اللہ کا سچا مذہب ہے تو ہمیں ہمیشہ دعا کرنی چاہیے وہی دعا کرنی چاہیے جو ہمیشہ ہم کرتے رہتے ہیں اللہم عجل لے والیے کال موسیقی